چلیے ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے ہمارے چینل حکیم خالد ورمائی آپ کا محضبان محمد خالد وآج میں بات کروں گا خوش کے خضور جس کو انگلیس میں ڈرائی ڈیڈ بھی کہتے ہیں اور فارسی میں خرمائی خوش کے بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو بولتے ہیں خوش کے خضور تو اس کے بارے میں دیکھئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں دیکھے شہی بخانی میں ارشاد نبی ہے کہ جس نے نہرمو سات خوش کے خضور کھا لیے ایک روایت میں ہے کہ مدینہ کے بلائی کتے کی خوش کے خضوریں کھا لیں یعنی یہ باغ ہے وہاں کے فیمس خضور ہیں تو کہتے ہیں آپ کی اس جگہ کے اگر کوئی خضور کھالے تو اسے نہ زہر سے کوئی نقصان پہنچے گا یعنی اسی دن نہ جادو سے پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ حدیث کی بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خوش کے خضور نہیں اس گھر والے بھوکے ہیں ایک اور حدیث پاک ہے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کے خضوریں ملائی کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ بھی آپ نے تنابل فرمایا اور کبھی صرف خضور ہی کھا لیے اس کا مزاج جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں خضور دوسرے درجے میں گرم لیکن کچھ حکمہ کا اختلاف ہے کہ یہ پہلے درجے میں تر یا پہلے درجے میں خوش کے ہیں اب یہ مقبی جگر اور قبض کشا ہے مقبی واہ ہے اسے چلگوجے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو واہ کے لیے زیادہ مقبی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ واہ مطلب جسمانی یعنی مردانہ قوبد اس میں کمی آ جاتی ہے اس کے لیے بہت لا جواب ہے تو اگر آپ پڑھے ساتھ خضور نارمو کھا سکتے ہیں تو پھر اس کا کمال دیکھئے ٹھیک ہے ملائی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کسی اور سخ سے نہیں یہ سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو میں نے یہ آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ لوگ کو پتا نہ چلتا ہے کہ آپ تمام باتیں سنتے ہیں تو کوئی اس لوگا اپنی مرجی سے بتا دیتے ہیں تو یہ وہ کتاب ہے جو طبع نبی کی خاص کتاب ہے جو اصلی کتاب ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کتاب آپ منگا بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس میں ساری جانکاری ملتے گا اور نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو میں آپ کو ایک ایک چیز اس میں ڈالتا جاؤں گا تو آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیں طبع نبی سے جتی بھی جانکاری ہے میں ساپ ڈال دوں گا اس کتاب سے آئی ہوپ کو آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ اس کو اگنور نہ کریں جو حضور پاک نے فرما دیا وہ آلی شان ہے اس میں کوئی نہ نکتہ لگایا جا سکتا ہے نہ کوئی ولٹ فلٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہر حال میں آپ کے مفید ہے اور جس کے بارے میں آپ نے نقصان بتایا ہے تو وہ آپ کے لئے فائدہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اس سے اور بھی جانکاری ہے میں آپ کو ایک کے بعد ایک دیتا رہوں گا تو آپ بنے رہے ہیں ہماری چینل پر چلیئے شکریہ چلیئے شکریہ